پھرپری نگر کے پنچھی بہت خوش تھے کیونکہ نیا سال آنے میں بس ایک ہی دن بچا تھا لوسی کا بوتر ٹونٹونی کے پاس آتا ہے ارے ٹونٹونی بہن آپ نے ابھی تک اپنا گھر نہیں بنایا نیا سال آنے میں بس آج کا ہی دن بچا ہے کل مہراج کے محل میں نیا سال کا جشن منایا جائے گا کیا آپ کو نیا سال کا جشن منا نے محل نہیں چانا لوسی بھئیہ یہ آپ سے کس نے کہا میں نیا سال کے جشن منا نے محل نہیں جاؤں گے میں تو ہر سال محل جاتی ہوں لیکن ٹونٹونی بہن چیل مہراج نے اس بار نیم میں کچھ بدلاف کیا ہے اب سے نیا سال کا جشن منا نے وہی پنچھی جائیں گے جن کا اپنا گھر ہوگا لوسی بھئیہ اس بارے میں تو مجھے کچھ نہیں پتا اب کیسے جاؤں گی محل میرا تو گھر ہے ہی نہیں کوئی بات نہیں ٹونٹونی بہن آپ کا گھر بنانے میں آپ کا یہ بھائی آپ کا ساتھ دے گا ٹونٹونی بہن تم بلکل چنتہ مت کرو شام تک تمہارا گھر بن کر تیار ہو جائے گا پھر لوسی کبوتر اور ٹونٹونی چیڑیاں مل کر گھر بنانے لگتے ہیں شام ہونے سے پہلے ہی ٹونٹونی کا گھر بن کر تیار ہو جاتا ہے ٹونٹونی بہن گھر تو پورا بن گیا ان دونوں کو گھر بناتے کالو کوا چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کی باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے اچھا تو اس لوسی ٹونٹونی نے مل کر نئے سال کی پارٹی میں جانے کے لیے گھر بنایا ہے جب میں نے اسے کہا تھا مجھ سے شادی کل لے تب کہ میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا تب اس نے سارے پنچھیوں کے سامنے تھپڑ مارا تھا سب پنچھیوں کے سامنے اس نے میرا تمان کیا آج مجھے موقع ملا ہے اس کا گھر میں توڑ ڈالوں گا اور اپنے اتمان کا بدلہ لوں گا میں بھی یہیں چھپ کر بیٹھتا ہوں اور ان کے جانے کا انتظار کرتا ہوں جیسے ہی یہ چریہ سوکھا گا سب لینے جائیں گی میں اس کا گھر توڑ دوں گا بڑا مزائے گا جب یہ چریہ اکیلے جنگل میں نئے سال کا چشن منائے گی اور میں مہاراج کے محل میں نئے سال کا چشن مناؤں گا اچھے اچھے پکوان کھاؤں گا جیسے ہی لوسی کبوتر اور چریہ سوکھی گھاس لینے جاتے ہیں کالو کوا ٹونٹونی کا ابھی ابھی بنایا ہوا گھر توڑ دیتا ہے اور اسے دور پھینگ دیتا ہے اس چریہ نے مجھ سے شادی نہ کرنے کو منع کیا تھا آج تک کسی میں حمد نہیں ہوئی مجھے نہ کہنے کی اب دیکھتا ہوں وہ چریہ کیسے محل جاتی ہے پھر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب چون ٹونٹونی اور لوسی کبوتر گھاس دیکھ کر لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ٹونٹونی کا گھر تھا ہی نہیں ٹونٹونی رونے لگتی ہے لوسی بھائیہ یہاں تو میرا گھر ہے ہی نہیں چنگل میں نہ آنت ہی آئی نہ توفان آیا تو میرا گھر کہاں گیا بھائیہ ٹونٹونی بہن مجھے تو یہ کسی کی سازش لگتی ہے وہ جو کوئی بھی ہے آپ کو نئے سال کی پارٹی میں محل جانے نہیں دینا چاہتا اس لئے اس نے آپ کا گھر توڑ کر پھینک دیا اس جنگل میں ایسا کون کر سکتا ہے آپ کے ساتھ مجھے پتا ہے یہ کام کس نے کیا ہوگا یہ کام ضرور اس کل محب کالو کا ہے اس نے میرا گھر توڑا ہوگا وہ کب سے میرے پیچھے پڑا ہے کہتا ہے مجھ سے شادی کر لیں لیکن ہر بار میں نے اسے منع کر دیا شاید اسی وجہ سے اس نے میرا گھر توڑا ہے وہ مجھے خوش دیکھنا نہیں چاہتا ٹونٹونی بہر اگر آپ محل میں نئے سال کی پارٹی منانے نہیں جائیں گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا لوسی بھئیہ آپ میرے لئے پارٹی منانے سے کیوں مناتا رہی ہے آپ چاہیے میرا کیا ہے میں یہی ٹھیک ہوں ٹونٹونی بہر میں آپ کا مو بولا بھائی ہوں آپ کو دکھی دیکھ کر میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں ادھر مہاراج کے محل میں نئے سال کا جشن شروع ہو جاتا ہے مہاراج نے ٹونٹونی اور لوسی کا بھتر کو نہ دیکھ کر پوچھا سینکا یہ ٹونٹونی چڑیا اور لوسی کا بھتر مجھے دکھائی نہیں دے رہے جاؤ انہیں بندی بنا کر یہاں لاؤ لوسی ٹونٹونی کیا تمہیں پتا نہیں نئے سال کا جشن ہمارے محل میں منایا جاتا ہے اور تم دونوں نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی ہے تم دونوں کو میرے حکم کی نافرمانی پر کڑی سزا ملے گی نہیں مہاراج نہیں پہلے میری بات کو سنا جائے ٹونٹونی روتی ہوئی ساری بات مہاراج کو بتا دیتی ہے سینکا پکڑ لو اس کالو کوئے کو اور کارکگار میں ڈال لو منتری کبوتر اس ٹونٹونی کو ہماری طرف سے نئے سال کی خوشی میں ایک گھر بنا کر توفے کی روپ میں دیا جائے اس نے مہاراج کے محل میں نئے سال کا جشن دھوم دھام سے منایا سندربن کے گھنے جنگل میں موسلا دھار بارش ہونے لگی گرتے بادلوں سے آسمان پھڑکنے لگا زوروں کی ہوا سے جنگل کے پیڑ بہت ہل رہے تھے اس کے گھونسلے گر جانے پر بہت پنچھی اداس ہو کر ایک پیڑ کی اوپر ٹونٹونی چڑیا کالو بنتی کبوتر اور ٹونی چڑیا سبھی ایک جگہ بیٹھے ہیں ٹونٹونی چڑیا بارش اور ہوا سے ڈرٹی ہوئی اپنے دوستوں سے کہتی ہے میں نے بہت پار بولا تھا کہ مٹی کا گھر ہی اچھا ہے اوپر سے تم سبھی لوگوں نے میرا مزاق اڑایا اب دیکھو ہماری کیا حالت ہو گئی ہے ہاں ٹونٹونی چڑیا چاروں طرف خطرہ ہی خطرہ چھایا ہے اتنی بھیانک بارش اور زوروں کی ہوا میں شاید ہمارا مرکتیو قائم ہے کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مار جو خود تو بھوکی سو جائے گی لیکن اپنے بچوں کو کبھی بھوکا سونے نہیں دے گی دوستو تو آج اس مار کیلئے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ مار سے بڑا سمسار میں کوئی یعظہ نہیں تو ان کے لئے چینل کو سبسکرائب اور لائک تو عام ہی اس بات ہے ہاں ٹونٹونی چڑیا زوروں کی بارش اور زوروں کی ہوا سے بانس کی لکڑیوں کا گھر بھی نہیں رہا صرف مٹی کا گھر ہی ہمیں بارش اور گرگڑاہت سے بچا سکتا ہے تم تو بہت بار بولی پر ہم نے نہیں سنی اب دیکھو تمہاری بات نامان کر ہم سب بارش میں بھیگنے کی سزا بھگت رہے ہیں معاف کر لڑونٹونی چڑیا اب ہم کیا کریں ہم سب تمہاری مدد کریں گے صرف ابھی ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کیلئے بس ابھی اس بارش سے ہمیں بچا لو لیکن ابھی تو مسلادھار بارش میں بھیگی ہوئی مٹی سے گھر بنانا تو ناممکن ہے لیکن ہم ایسے بارش میں بھیگ بھی تو نہیں سکتے تو ہم کیا کریں میں بھی وہی سوچ رہی ہوں کالو بھئیہ پہلے گھر بنانے کے لیے پتھر لائیں گے پھر بنتی بھئیہ مٹی لے کے آئیں گے ٹھیک ہے ٹونٹونی بہن میں ابھی جاتا ہوں یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ٹونٹونی چیڑیا ایسا کہہ کر کالو کوا اس پل سے اڑ کر بارش میں بھیگتے اور کڑکتے بادلوں سے ڈر کر پورا جنگل اڑنے لگا مزوروں کی بارش ہونے پر چاروں طرف بار کا پانی ہی تھا اسے مٹی یا پتھر تو کہیں دکھائی ہی نہیں دیتے تھے کالو کوا گھوم گھوم کر تھا کھار کر واپس اپنے دوستوں کے پاس لوٹتا ہے تب ہی بنتی کبوتر اس سے کہتا ہے کیا ارے کوا بہت باتیں بول رہا تھا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اب بتاؤ کہاں ہے پتھر کالو کوا اداس چہرہ لے کر سبی کو کہتا ہے اتنی بارش میں پانی ہی رہے گا نہ مٹی اور پتھر تھوڑی نہ ملیں گے سب کو پتا ہے کہ تمہیں پتھر نہیں ملیں اور نہ ہی مٹی لیکن تو ہماری بات نہیں سنتا اسی لیے ہم سب چپ رہے ٹونٹونی چڑیا کے ایسا کہنے پر کالو کوا چپ رہ جاتا ہے اتنے میں آسمان سے گڑ گڑا ہٹ آ کر اس پیڑ پر پڑتی ہے اور پھر اس پیڑ کو آگ لگ جاتی ہے سبھی پنچھی ہوا میں اڑ جاتے ہیں آگ جل رہی تھی اور سبھی پنچھی ڈر گئے تھے تب ہی ٹونٹونی چڑیا اپنے من میں کہتی ہے لگتا ہے ان سب کو میری قیمت سمجھ میں آگئی ہے اب ان سب کو پریشان کرنا ٹھیک نہیں میرے پہلے سے بنائی مٹی کی گھر میں ان سب کو میں لے جاتی ہوں تب انہیں میری دور ترشتی سمجھ میں آئے گی اس کے بعد بارش میں بھی کر جل رہے پیڑ کو دیکھ کر سارے پنچھیوں سے ٹونی چڑیا کہتی ہے لگتا ہے آج جلدی بارش کم نہیں ہوگی بتاؤنا ہم سب کیا کریں ہاں ٹونٹونی چڑیا بارش تو بہت سوروں کی چل رہی ہے گرجتے بادل ہمیں بہت قرار رہے ہیں پتا نہیں گڑ گڑا ہٹ کب رکے گی چلو میں تم سب کو ایک جگہ لے کر جاؤں گی بارش ختم ہونے تک ہم سب وہیں رہیں گے ٹھیک ہے نا ٹونٹونی چڑیا کے کہنے پر سبی پنچھی خوش ہو کر سر ہلاتے ہیں تھوڑے دور جانے کے بعد پنچھیوں کو ایک جگہ مٹی کا گھر دکھائی دیتا ہے سبی پنچھی بہت خوش ہوتے ہیں چڑیا کے ساتھ سبی پنچھی اس مٹی کی گھر میں آتے ہیں اور چڑیا اس گھر میں بون فائر جلاتی ہے اور سبی پنچھی اس بون فائر کہ نزدیک بیٹھ کر آگ سیک رہے تھے ٹونٹونی چڑیا سچ بول یہ مٹی کا گھر تیرا ہی ہے نا ہاں میرا ہی ہے اس دن میں نے تم سب سے بولا تھا مگر تم میں سے کسی نے میری بات نہیں سنی دن رات محنت کر کے میں نے یہ مٹی کا گھر بنایا یہی مٹی کے گھر نے آج ہم سب کی جان بچائی ہے ٹونٹونی چڑیا سچ میں ہم سب تمہارے بہت احسان مند ہیں تمہارے جیسا دوست پاک کر ہم سب بہت خوش ہیں ارے ہم سب اب تک پارش میں بھیگ کر مر ہی جاتے لیکن تم نے ہمیں بچا لیا ٹونٹونی لیکن ابھی تو ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے اس کا کیا کریں ارے دوستو اس کا بھی پورا انتظام میں نے کر کے رکھا ہے مجھے پتا ہے تم سب کو کیا پسند ہے میں ابھی لاتی ہوں ایسا کہتے ہوئے ٹونٹونی چڑیا اس مٹی کے گھر میں رکھے چولے پر کھچڑی پکاتی ہے اور سارے پنچھیوں کو کھلاتی ہے اور سب ہی پنچھی خوشی خوشی وہ کھچڑی کھاتے ہیں ٹونٹونی چڑیا اپنے دوستوں کو مسلط دھار پارش سے بچا کر اپنے مٹی کی گھر میں سب کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتی ہے